ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہنگی جدون اور ماہر قانون کرنے لٹائر اے نام الرحیم نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کہا ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ سابق چیپ جسٹرز جواد اسخواجہ کے دوزار پندرہ کے فیصلے کے خلاف ورزی کر رہی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ عوامی مفاد عامہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اردو میں ڈالے جائیں گے مگر کوئی فیصلہ اردو میں نہیں ڈالا گیا عواد اسخواجہ صاحب ہمارے بڑے نفیس اور بڑے کمپیٹنٹ جائے تھے اور ان کی بڑی خوبصورتی یہ تھے کہ جو اس دور میں فیصلہ لکھے اس سب کا اردو پرنٹ انہوں نے ساتھ کا پیجی شکروائی انہیں کہا یہ ہمارے فیصلے عوام کے لیے ہوتے ہیں جب عوام وہ پتہ چلے گا تو عوام خود ہی کھڑی ہوگی ہیں یہ عوام کا بنیادی ایک ہے کہ جو بھی قانون ہو قانون کے بارے میں عوام کو پتہ ہو تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہہ دیں بھئی کہ آپ اپنے فیصلے اردو میں ویب سائٹ پر ڈالک کریں یہ سامباد ہائی کورٹ کے سارے جاج صاحبان آپ کا میرے خیال میں کیپٹل ٹاک دیکھتے ہیں ان کو آج یہ میسیج چلا جائے گا کہ کوشش کریں کہ جتنے بھی فیصلے آپ اردو میں یہ کانسٹیوشنل کی پرویجن ہے اب باز کوت کہتے ہیں جی فلانا کانسٹیوشنل ویالیٹ کر رہا ہے تو یہ تھی سب سے بڑی ویالیٹشن ہو رہی ہے میں کہتا ہوں کہ جسٹس سیٹ وکار کا فیصلہ ہو پھر اس سے پہلے جو پہلے ہم نے ذکر کیا اسکر خان کا فیصلہ ہو اور دھرنے والا فیصلہ ان تینوں کا اردو ترجمہ کر دیں میں کہوں گے پارلیمان سپریم ہے